ہیلو دوستو ساگت آف سے کی میں چینل تاریل ایک شیدی کلم میں دوستو ابھی جن بچوں نے فائنل یئر والے بچے جنہوں نے ابھی او بی اگزام دیئے تھے تھرڑی یئر والے بچے جنہوں نے او بی اگزام دیئے ہیں اور فائنل سمیسٹر والے بچے تو اب بچے ان کے کوشنس آ رہے ہیں کہ سر ہمارا ریجلٹ کب ڈیکلیئر کیا جائے گا تو دیکھیں دوستو پہلے ہی میں آپ سبی کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا ریجلٹ کب ڈیکلیئر کیا جائے گا اور ابھی سیچویشن دیکھیں ایسول کی کیا ہے ابھی مارچ میں اگزام ہوئے تھے فرسٹ اور تھرڈ سمیسٹر والے بچوں کے ان کا ریجلٹ ڈیکلیئر نہیں کیا گیا ہے تو ان کا آگست میں آنے کے پورے پورے چانس ہیں سیکنڈ ویک میں یا تھرڑ ویک میں ان کا ریجلٹ ڈیکلیئر کرنے کے پورے چانس ہیں اور وہ کنفرم نہیں ہے بٹا بھی ان کے چانس ہیں کہ اس آگست کے مہینے میں ان کا ریجلٹ دیکلیئر ہو جائے گا تو ابھی دیکھیں دوستو ایس او ایل کا جو سچویسن ہے نا اور جو ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے یہ دوستو میرے سے لکھوا کھلے لیجیے آپ کے ستمبر کے اینڈ تک ریجلٹ کہیں نہیں آ سکتا جو ایس او ایل کے فائنلیئر والے بچے ہیں جنہوں نے وہ بھی اگزام دیئے ہیں تو ان کا ریجلٹ دوستو ستمبر کے اینڈ میں ہی آ سکتا ہے یعنی اس سے لیٹ بھی ہو سکتا ہے بٹ اس سے پہلے نہیں آ سکتا ستمبر کے اینڈ آف ویک میں ٹھیک ہے تو آپ اس چیز سے بے ججک ہو جائیے اس چیز سے ٹینسن دور ہو جائیے کہ آپ کا اگست میں ریجلٹ ڈیکلیئر کیا جائے گا ابھی فرسٹ اور تھر سمیسٹر والے بچوں کا ہی نہیں پتا جن کا مارچ میں اگزام کنڈیکٹ کروایا گیا تھا اور آپ کے تو ابھی مئی جون میں اگزام ہوئے ہیں تو اس چیز کو آپ سمجھنا دوستو کہ آپ کے اگزام ابھی کنڈیکٹ ہوئے ہیں تو آپ کا ریجلٹ لکھوا کے لے لیجئے دوستو میرے سے کہ ریجلٹ ڈیکلیئر نہیں کیا جائے گا ستمبر کے پہلے پہلے آپ کے ستمبر کے اینڈ آف ویک میں ڈیکلیئر ہوگا یا اکٹوبر بھی لگ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں پوری لکھ کے آپ کو دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ کو دوستو اس چیز کی ٹینسن لینے کی جوز نہیں ہے میرا ریجلٹ کب آئے گا ابھی فرسٹ اور سمسٹر والے بچوں کا آ جائے گا جیسے آئے گا ان کو میں دوستو ویڈیو بنا کے بتا دوں گا تو ایک بچے نے کومنٹ کیا تھا تو یہاں پہ اس بچے نے کومنٹ کیا ہے تھڑی ایر کا ریجلٹ کب آئے گا تو دھیان رکھنا اس چیز کو ستمبر کے اینڈ میں ہی آپ کا ریجلٹ ڈیکلیئر کیا جائے گا اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ایس ایل کس طرح سے کام کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ دلی انیوریسٹی کے طرح اگر وہ نام بنانا چاہتا تو بنا سکتا ہے ایس ایل میں کام کرنے والے لوگ ہیں اب بہت ڈیل ہیں بھائی سب مطلب کی ابھی سیکن سمسٹر کی بک بھی بچوں کو نہیں ملی ہیں پروپر طریقے سے تو آپ کا ریجلٹ کہاں سے ڈیکلیئر کریں گے جو اسٹاب میں بیٹھ ہیں بک فیزیکل موڑ بچے لینے جاتے ہیں تو ان کو ہی واپس لوٹا دے رہے ہیں کہ ابھی بکس ہی نہیں ہے سیکن سمسٹر کے اسائیمنٹ بیس اگزام کنڈیکٹ ہونے والے ہیں تو بہت سے بچے ایسے ہیں جنہیں ابھی بکس نہیں ملی ہیں تو آپ خود ہو سکتے ہیں دوستو آپ کے پاس کوئی دماغ ہے کہ آپ کا ریجلٹ ڈیکلے نہیں کیا جائے گا اور دوستو ایک بات آپ سے پرسنلی اور بولنا چاہوں گا کہ ویڈیو ہے نا ایک دو دل لیٹ ہو جاتے کبھی قدار ہی ہوتا ورنہ تو میں ڈیلی اپ ڈیٹ دیتا ہوں تو وہ کیوں لیٹ ہوتی ہے دوستو میں نے ایک چینل بنا رکھا ہے اس پر ویلوگ بھی ڈالتا ہوں اور نا ایسے والے بچوں کے لیے بھی اپ ڈیٹ ڈالتا ہوں اس کا لنک میں ویڈیو کے ڈسکیشن میں دے دوں گا جو دوستو دو تین دن تک میں بیزی تھا تو اس ویلوگ میں دوستو میں نے بتا دیا ہے کی کہاں بھی زیتا بیسکلی دوستو میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کی جوب کے قارن میں دوستو ویڈیو ایک دو دن لیٹ کبھی قدار ہو جاتے ہو انہا تو ڈیلی آپ کو ویڈیو دینے کی کوشش کرتا ہوں بڈ جب زیادہ کام ہوتا ہے تو ویڈیو لیٹ ہو جاتی ہے تو دوستو اس چیز کو آپ بھی سمجھنا اور جب آپ سپورٹ کریں گے دوستو تو میرے کو بھی ہمت ملے گی کہ لوگو میرے ساتھ جڑے ہوئے اور محنت کو سپورٹ کرتے ہیں تو میرے کو بھی اچھا لگے گا دوستو تو آپ سچویشن سمجھنا میری کہ دوستو کس کنڈیسمن میں کام کر رہا ہوں اور اس طرح دوستو ویڈیو لیٹ دینا میرے کو بھی اچھا نہیں لگتا بٹ دوستو سب کی الگ الگ سچویشن ہے کوئی کیسی کنڈیسمن میں دوستو میں کس کنڈیسمن میں وہ میرے کو پتا ہے وہ کبھی فرصت میں آپ کو بات چیت کر کے بتائیں گے دوستو کیا کام کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں ویسے میں اس چینل جو دوسرا چینل ہے اس کا لنک میں ویڈیو کے دسکیشن میں ڈال دوں گا تو وہاں سے آپ کو تھوڑا بہت اندازہ مل جائے گا دوستو کیسے نا ٹائم ہو جاتا ہے کیا کیا ہو جاتا ہے تو وہ ویڈیو جرور دیکھنا دوستو وہ ویڈیو دوستو موننگ میں اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اور ہاں دوستو جو اب تھڑی آر والے بچے ہیں وہ ستمبر کے اند تک ویڈ کریں بس ابھی آگست میں ویڈ نہ وہ جو بھی کام کرنا چاہرے کرتے رہے ستمبر کے اند تک ویڈ کریں ابھی سمیسٹر والے وہ ریجل آنا باقی ہے تو ان کا جیسی ریل تا میں ترنت ویڈ بنا کے اپ ڈیٹ دوں گا بس دوستو آپ سب کا سپورٹ چاہیے میرے بہت جرور ہے